بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی انسان جو عامال کرتا ہے انہی عامال کی بدالت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں اور یاد رہے کہ انسان کی سوچ کے بھی اس کی زندگی پر اثرات ہوا کرتے ہیں اور اس کے احساسات کے بھی اس کی زندگی پر اثرات ہوا کرتے ہیں اس لیے چاہیے کہ اپنی سوچ اور اپنے احساسات کو ہمیشہ مصبت رکھا جائے تاکہ زندگی پر مصبت اثرات مرتب ہو اور منفی اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے کیونکہ ان کے اثرات زندگی پر منفی ہوا کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی ایک ایسی حکائت بتانے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہوں نے عورت کی ایسی عادت کا ذکر فرمایا ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں بیوی کی یہ عادت کونسی ہے اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد اس گھر میں پیدا ہونے والے حالات کے زمہ دار ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ گھر کے معاملات میں جتنا عمل دخل ایک عورت کو ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور فرد کا عمل دخل ہو اگرچہ مرد کو گھر کا سربراہ کہا اور مانا جاتا ہے لیکن چونکہ مرد کا وقت گھر سے باہر زیادہ گزرتا ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے معاملات زیادہ تر اس مرد کی بیوی کے اختیار میں ہوتے ہیں اور وہ گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کو بنانا اور بگاڑنا ایک عورت کے ہاتھ میں ہے عورت کا رویہ، عورت کے عمال، عورت کی سیرت اور عورت کے اخلاق ہر چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق گھریلو معاملات سے ہے اگر عورت اچھی سیرت کی مالک ہوگی تو گھر کے اندر کا ماحول پرسکون ہوگا اور گھر جنت کا گہوارہ ہوگا اور یہی عورت اچھی سیرت کی مالک نہ ہوگی اس کے اخلاق بھی اچھے نہ ہوں گے تو گھر کا سکون تباہ ہو کر رہ جائے گا یاد رہے کہ ایک عورت کی آدات کا دار و مدار اس عورت کے رویہ اور سیرت پر ہی ہوتا ہے سیرت اچھی ہوگی، آدات اچھی ہوں گی اور اگر عورت اچھی سیرت کی مالک نہیں ہے تو اس کی آدات بھی اچھی نہیں ہو سکتی چلیے اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی کونسی آدت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ آدت کھرک کو برباد کر دیتی ہے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکائت ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین وہ کونسی عورت ہے کہ جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے اس عورت نے جب آپ سے پوچھا کہ وہ کونسی عادت ہے تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا دوستو یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد کینا اور نفرت رکھتی ہے تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے یاد رکھنا کہ عورت جب کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے اور یوں حسد نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا اور یوں گھر کا سکون اور امن ختم ہونے لگے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی تو سورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین اس سے بچنے کا کوئی حل ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کھانے سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں دوستو معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر آنے والے حالات کا ذمہ دار یہ انسان خود ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور مسیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی انسان جو عمال کرتا ہے انہی عمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر کے حالات ہوا کرتے ہیں اور ایک اور بات یہ کہ انسان کے احساسات بھی انسان کے حالات پر اثرانداز ہوتے ہیں یاد رہے کہ اچھے احساسات کے اثرات بھی اچھے ہوں گے جبکہ برے احساسات کے اثرات برے ہوں گے دوستو آپ نے حضرت علی کی اس حکائت میں یہ بات ملاحظہ کی کہ حسد کینا اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات برے ہی ہوا کرتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا اور دوسری چیز جو اس حکائت میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے اور اس بات کا ذکر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے ہر وہ زیشان کام کے جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اب ہماری بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ وہ اپنے کتنے گھریلو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا احتمام کرتی ہیں چاہیے تو یہ کہ جب بھی ہماری کوئی بہن بیٹی یا ماں آٹا گوندھنے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے سبزی کاٹنے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے ہانڈی چولے پر رکھے تو بسم اللہ پڑھے ہانڈی میں جو بھی چیز ڈالے تو ہر چیز ڈالتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے طوے پر روٹی ڈالے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اگر تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا احتمام کرتی ہیں تو بہت خوب اور اگر آپ کے معمولات میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو آج سے اس بات کا عظم کر لیں کہ آپ گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں گی مردوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنے گھروں میں لازمی دکھائیں اور اس ویڈیو کو اپنی خواتین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس عادت سے بچ پائیں جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکایت میں ہوا اور اپنے گھر میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا احتمام کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت حاصل کریں ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکایت میں جس پہلی چیز کا ذکر ہے وہ حسد اور کینا ہے یہاں آپ کو حسد کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں جن سے اس کی ممانیت کا انتازہ ہوتا ہے ایک روایت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی ہو کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے چائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جدا رہے یعنی قطع تعلق کریں باروایت سہی بخاری جلد سوم حدیث نمبر ایک ہزار تین اور زمرہ بن سال بارز اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے باروایت تبرانی فلکبیر دوستو ان روایات میں حسد کی ممانیت بھی فرمائی گئی ہے اور ساتھ میں یہ تنبی بھی فرمائی ہے کہ حسد اور بھلائی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور برکت اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی اور جہاں بھلائی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہوگی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں یاد رہے کہ ہر اخلاقی برائی نقصان دے ہے کبھی یہ نقصان دنیا ہی میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے لیکن حسد یا چلن ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا شکار دنیا ہی میں نفسیاتی عذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ کر مختلف ذہنی و جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی حسد کی سزا کا عمل اس دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ وہ اس باولے پن میں کسی بھی حد تک چاہ سکتا ہے یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو چاننا اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو